اسلام علیکم جی امید ہے سب دوست سیکھ ہوں گے خرید سے ہوں گے آج ہم پی پال کے حوالے سے بات کریں گے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اب تک جو سب سے بڑی وجہ تھی پی پال پاکستان میں نہ آنے کی وہ ایک سیاست تھی آپ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں آپ کا حق بنتا ہے کوئی وہ مسئلے والی بات نہیں ہے لیکن پی پال جو پاکستان میں نہیں آنے اس کا کیا ریزن تھا وہ آج آپ کے پہلے سامنے رکھوں گا پھر آپ کو جو بڑ نیوز ہے وہ دوں گا کہ پی پال نہ آنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ پی پال کی جو روکائرمٹس تھی وہ کوئی بھی سیاسی پارٹی پورے کرنے کو تیار نہیں تھی کچھ روکائرمٹس اس کی ایسی تھی کہ کوئی پارٹی اس کو قبول نہیں کر رہی تھی اسی دوران چار مختلف حکومتیں بھی آئیں دوزار پانچ سے لے کے دوزار تئیس تک لیکن ان سے کافی ساری لوگوں نے گزارشات بھی کی درخواست بھی کی لیکن اس پہ کوئی جو اینا وہ عمل پیرا نہیں کیا گیا تو اب تک یہ اس وجہ سے اتنی بڑی پرابلم بنی رہی اور ہم لوگ جو ہے جتنے بھی فریلانسر ہیں ان کے لیے بہت زیادہ پرابلم تھی پی پال کے حوالے سے تو آج پی پال کا ایک بہت بڑا مسئلہ حال ہوئے وہ کونس ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اب جو ہے وہ نگران وزیر ڈاکٹر امبر سیف صاحب نے بڑا اچھا انیشیٹیو لیا تو پاکستان میں پی پال جو ہے وہ نہیں آ سکا لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے کیا کیا کہ اب جتنی بھی پیمنٹس ہیں وہ آپ اپنے بینک اکاؤنٹس کے اندر پی پال کے ذریعے لے سکتے ہیں زیری سی بات ہے جو نگران حکومت ہوتی ہے اسے کافی ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جن چیزوں پہ وہ عمل نہیں کر سکتے تو یہ بھی انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ اگر آپ کا کوئی کلائنٹ ہے کوئی کسٹمر ہے تو وہ آپ کو ڈریکٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر پاکستان کے اندر پی پال کے ذریعے جو پیمنٹ ہے وہ سینڈ کر سکے گا تو یہ بہت بڑا کام ہو گیا ہے کیونکہ اس دوران یہ کام بھی ہونا بہت بڑی بات ہے کیونکہ بہت بڑے مسئلے تھ ہے کہ پی پال کی امونٹ ہمارے پاکستانی بینک اکاؤنٹس کے اندر نہیں آتی تھی یہ بھی مسئلہ حال ہونا ہمارے لیے بڑی خوش خبری ہے اللہ تعالی انشاءاللہ اور بھی مربانی کریں گے ان حکمرانوں کے دلوں پہ کبھی رحم آئے گا تو یہ کام بھی ہو جائے گا تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہے بڑی بہت بڑی خوش خبری ہے فری لانسر اس کو بہت سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ اب جو ہے کہ آپ کا کوئی کسٹمر ہے وہ آپ کو ڈریکٹ آپ کے بینک اکاؤنٹس کے اند بھائیوں کو بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں آپ لوگوں تک یہ خبر پہنچ بھی گئی ہوگی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا تو ہمیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ